ایک کلچر چل رہا ہے جس کا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مخالفت کی عام طور پر لوگ وہ جملہ بول نہیں پاتے تھے یاد رکھیں ہٹلر ایک فاسق اور فاجر آدمی تھا یہودیوں سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے عقیدتی ہے دبار سے لیکن ان کے بچوں کو خواتین کو گیس کے چمبروں میں ڈالنا اور جلا دینے والے ہٹلر کی ہم تعریف نہیں کر سکتے اگر اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں یہ جو باز کہاں ماہ رمضان آتے ہی عام القص سے پہلے ہٹلر کی تعریف شروع ہو جاتی ہے یہ خطن گناہ ہے حرام ہے ہم اسرائیل کی مخالفت کر سکتے ہیں مظلوم بچوں کے قتل کی حمایت نہیں کر سکتے ہم وہاں کی پولیسی کی مخالفت کریں گے مظلوم خواتین کو لاکھوں کی تعداد میں چمبروں میں ڈال کے جلنے کی حمایت نہیں کر سکتے اگر مولا علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یہ چیز ذہن میں رہے پس ہم میں سے بھی بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں سنی ورلڈ کے کیونکہ وہاں پر ہٹلر کی تعریف کی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں کسی ظالم کی تعریف نہیں کرنی ہے مظلوم کا دفاع کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا ہو اور یہ ہمیں کلیر کرنا ہوگا کہ ظالم کی اگر مخالفت کر رہے ہیں تو اس وقت عقیدے کی بات نہیں ہو رہی اور مظلوم کا دفاع کر رہے ہیں تو عقیدے کی بات نہیں ہو رہی اس وقت پس ایک شیعہ سیز ظالم ہو سکتا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شیعت یا سیادت کی مخالفت نہیں ہو رہی اور ایک ہندو کا ہمیں دفاع کرنا ہوگا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہندویزم کے طرف دار ہیں یہ ہمارے ہیں بعض مغالطات ہیں جس کو ایک قوم کو ختم کرنا چاہیے پس یہ جو بعض دفعہ لوگ چلا رہے ہیں کہ ہڈلر نے کہا کہ میں نے تھوڑے سے یہودی چھوڑ دیئے تاکہ پتا چلے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا بلکل غلط کیا کبھی بھی کسی مظلوم کو ایک قتل کے ہمیں طرف دار نہیں ہونا چاہیے یہ تعلیمات قرآن و اہلِ بیت کے خلاف ہے یہ نتیجہ ہے کیوں یہ ان لوگوں کا کہ ان کے مذہب میں قتل عام بہت عام ہے وہاں تو اہلِ بیت کو نہیں چھوڑا اور وہاں پر ظالم بادشاہوں کو ہمیشہ مانا گیا ہے جو بادشاہ جتنے ظلم کرے فاسق و فاجر و زانی و شرابی ہو وہ کسی قوم کو قتل کر کے ان کو پاور دے دے اور وہاں پر ملاؤں کی کمیٹی بٹھا دے وہ اس بادشاہ کو علی اللہ بنا دیتے ہیں لیکن ہمارے اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے کیوں کہ اہلِ بیت کی تعلیم کا اہم ترین جو موضوع ہے اور مولا امیر المؤمنین کی جو آخری وسیعت ہے کونہ لِ ظالمِ خَسْمَ وَلِ الْمَظْلُومِ اَوْنَا صلوات پر محمد و آلِ محمد